السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو ایبریوان کیسے ہیں آپ سب حمد ہے خرید سے ہوں گے اور اللہ کا کرم سے ہم لوگ بھی خرید سے ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے شکر الحمدللہ تو آج کی ویڈیو میری افطار بنانے کی ویڈیو ہے جو میں سٹارٹ کی تقریباً دو گھنٹ پہلے اور افطار کی درطوریات میں چھے بچ کر نو منٹ میں افطار کے مطلب محرم کی آزن ہو جاتی ہے تو میں بنا رہی ہوں آج افطار جو تھوڑی سے میں ایک فرینڈ کو دوں گی میرے ایک نیچے کے فلور میں رہتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں چکن سپ بنا رہی ہوں جس کے لیے آنیون کو تھوڑی سی براؤن کر لیا تھا میں نے اور اس میں لیسن بھی چھوٹے 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 مطلب چوب کر کے ڈال دیا تھا تھوڑی سی اور ساتھ میں میں نے تین سو گرام کے آس پاس چکن کو چھوٹے کر کے کٹ کے اس میں ڈال دیا تو یہ تھوڑی سی پانی چھوڑنے لگی جب تو میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیا اس میں ٹرمٹو پیسٹ آپ فریش ٹرمٹو کو بھی کھٹ کے ڈال سکتے ہیں تو سوز بنا کے پیس کے مطلب ڈال سکتے ہیں اس میں ملا دیا تھا میں نے کاری پوڈر تھوڑی سی مطلب زیادہ نہیں تھوڑی سی فلیور کے لیے اس میں نہ بھی ڈالے تو چلتا ہے بلک پیپر بغیرہ ڈال دے تو یہ میں نے گرام پانی مطلب ڈال دیا چھکن کی حساب سے آپ کو چھکن زیادہ چاہیے جیسے بچے پسند گئتے چھکن تو کمی پانی استعمال کیجئے نہیں تو پانی تھوڑا زیادہ دیجئے اور اس میں اوٹس ملا دیجئے میں نے اس میں اوٹس ہے فور ٹیبل سپون بھر کے ڈالا ہے اور ساتھ میں اس میں تھوڑی سی سپگیٹی میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کٹ کے مطلب توڑ کے اس میں ڈال دیا آپ چاہے تو نورمل مکورنی چھوٹے سائز کے اس میں ڈال سکتے پاسٹا جو چھوٹے سائز کے ہوتی ہے اور ساتھ میں میں نے ادھر بنانے لگی ہو جو سوموسا سوموسا میں ابھی فیٹا چیز کی بنا رہی ہو اور یہ سوچا میں کی میں والا رہنے دیتے ہوئی یہ عربی ہے لوگ تو شاید تھوڑا سے ہمرا سپائس بگرہ زیادہ ہو جائے تو کریم سے ہی دیتے چیز سے ہی دیتے تو یہ میں بنا رہی ہوں سوموسا چیز کی آج اور تھوڑی سی فریز میں میرا فروزن ہے مکیمہ والا بومی میں میں ساتھ میں گھر کے لیے فرائی کرلوں گی اور ان لوگ دینے کے لیے تو میں وہی کریم کا استعمال کروں گی تو یہ میں سوموسا جلدی جلدی بنا لے رہی ہو آلڈری لیٹ ہو چکی ہے اور افطار کا تو پتہ ہی ہے آپ مطلب جتنا بھی جلدی جلدی کھرے پتہ نہیں بنتے بنتے اتنا لیٹی ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے چیز اتنے سارے رہتی ہے تو یہ سوپ بن گئی ہے ماشاءاللہ سے سپگٹی بھی تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہے اور یہ جو اوٹ سے ملا ہے تھا سب مطلب اچھا سا پک گئی ہے تھوڑے دیر 20-60 منٹ میں نے لاؤ فیلم میں رکھ دیا تھا اور ادھر پانی میں تھوڑا سا کون فلور میں نے ملا کے اس کو گول کے اس میں مکس کر دی تھوڑا سا تک ہو جائے جو سوپ ٹسٹری بن جائے اور اس کا تکنس ایڈجسٹ ہو جائے تو یہ دیکھ سکتے سوپ بن گئی ہے اور اس میں میں نے دو چکن کیوپ بھی ڈال دیا تھا یا تو چکن سٹوک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ادھر میں بنا رہی ہوں پستہ جو پستہ کے لئے میں نے ریڈ سوز پستہ ہی بنا رہی ہوں جو دیکھ سکتے اس میں میں نے انیون کو براؤن کر لیا اور ساتھ میں تھوڑی سی میں لیسن کو چھوپ کر کے اس میں ملا رہی ہوں اور یہ براؤن تھوڑی سی براؤن ہو جائے لائٹ سی ہو جائے تب میں اس میں جو انیون مطلب ہے گارلک ہے اس کو مکس کر رہی ہو اور پھر اور تھوڑی سی بن لوں گے اس کو تھوڑی سی لائٹ براؤن ہو جائے پھر اس میں میں ٹومٹو پیسٹ پنایا تھا ٹو بڑے سائز کی ٹومٹر تھی تو اس کو میں نے اچھے سے پیسٹ لیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس میں ڈال دے رہی ہوں اور ساتھ میں اس میں میں تھوڑی سی میں ڈالوں گی کاری پاورڈر چاہے تو آپ اس میں کوئی میگی کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں کیا ہو تو کوئی اور چکن کا جو ہوتا ہے کیوب ملتا ہے چکن سٹوک ہوتی ہے ملتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کاری پاورڈر تھوڑی سی ملائی تھی زیادہ نہیں لائٹ سا مطلب ہافٹی سپون تقریباً اور تھوڑی سی بلیک پیپر اس میں مکس کی اب چاہے تو ہری ملچی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بلیک پیپر میں استعمال کرتے ہوں اشاہ اور اس میں میں ڈال دی ٹو ٹیبل سپون تقریباً اس حساب سے ہوگی تو میں اس حساب سے ڈال دیا ٹو ٹیبل سپون بھر کے ٹومٹو پیسٹ اور ساتھ میں ادھر بن رہی ہے چکن فرائی کر رہی ہے نورمل سا ہی کنفلور دیکھیں لائٹ سا میں نے ریڈ سی لی پاورڈر یہ سب ڈالیا تھا نیمبو ڈالی دی تیوڑی سے گارلک چھوپ کر کے ڈال دیا تھا تو یہ چکن میں سائیڈ میں پکا رہی ہوں اور یہ چھوٹی سی چھولے میں پک رہا ہے اس وجہ سے کہ کوئی بڑے بڑے دو پین کوئی بھی گیس ٹوپیں پیٹا ہے تو اور جگہ نہیں بچتی ہے لیکن میرے چھولے تو پائپ برنر کی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی سی جگہ کم پڑ جاتی ہے جلدی میں تو میں چھوٹی سی فرائی پین میں فرائی کر دی رہی ہوں ساتھ ساتھ میں کی ہو جائے جلدی جلدی ساتھ ساتھ میں سب ختم ہو جائے گرم بھی رہے سموسہ بغیرہ سب جب فرائی کروں میں لاشت میں جلدی دے سکو تو یہ پستہ بن گئی ہے اور یہ میں سموسہ فرائی کر رہی ہوں اور اتنا مطلب لیٹ ہو گئی تھی جلدی جلدی میں مطلب کیا مطلب سب کچھ الٹا پلٹا ہی ہو رہا تھا لیکن پھر بھی حمد اللہ سے ہو گئی ختم تو میں سموسہ بھی فرائی کر لے رہی ہوں اس طرح ایک طرف میں پہلے جو چیز والا ہے وہ میں فرائی کر رہی ہوں اور بعد میں میں گھر کے لیے جو کیمہ بغیرہ کے تھوڑا بہت ریڈی کیا تھا وہ بھی میں بنا رہی ہوں تو یہ سموسہ بھی جلدی جلدی میں نے اس کو فلیپ کیا کہ کیا جو فیٹا چیز والا سموسہ ہوتی ہے اس کو جلدی فرائی کرنے پڑتی ہے زیادہ لونگ ٹائم آپ لو فلیم میں پکائے تو فرائی کرے تو یہ تھوڑی سی مطلب جو سموسہ ہے فٹنے لگتی ہے اور آئل پورا خراب ہو جاتی ہے تو یہ آپ جب بھی فرائی کرے تو دیان رکھے لونگ ٹائم آپ سلو پکائیں گے تو یہ بالکل ہی حراب ہو جائے گی آئل تو یہ سموسہ بھی ہو گئی سب سوپ بغیرہ سب لے لیا ہے میں نے اور یہ لے کے جا رہے نیچے وہ لوگ دے دیکھے آگے تو یہ میں چنا چٹ بنا رہی ہوں کچھے چانے کی جو چٹ ہے اور یہ تو ہزمن کا ایک مسئلہ ہے پستہ بنے تو وہ نہیں کھاتے ان کے لیے تھوڑا سا کچھ اور بنانا پڑے گا تو یہ میں چٹ بنا رہی ہوں ساتھ میں جو کچھڑی کی طرح آسام سٹائل میں ایک رہتی ہے ہوایٹ رائز کا وہ بھی ہے اور یہ روح افضاء شربت بھی ہے ساتھ میں سوپ بھی ریڈی کے مطلب لے لیا میں گھر کے لیے اور یہ ہو گئی ہماری افطر سمپل سی افطر ہے لیکن وہی مطلب جلدی جلدی بنایا ٹائم کم تھی تو جو پیو نے الحمدللہ مشلہ بہت مزے کی بنی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ تھی میری آج کی سمپل سی ویڈیو کیسے لگے ضرور بتائیے کومنٹ میں اچھی لوگے تو لائک شیئر کرنا نہ بولیے میرے چینل میں نئے تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیں اللہ